تو کیسے ہیں میرے فلم کے دیوانے یہ فلم کی سٹوری جس میں دکھایا جاتا ہے ایک کپل کو جس میں لڑکے کا نام ہوتا ہے تھومس اور لڑکی کا نام ہوتا ہے پیپا اور یہاں دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں تو آج انہوں نے ایک نیو فلیٹ لیا ہے جس میں یہ ساتھ رہیں گے کیونکہ آنکھ لیے کب تک اویو میں ملتے تو پیپا آج بہت خوش تھی کیونکہ پیپا کو تھومس کا آمرس پینے کے لیے اب پریشان نہیں ہونا پڑے گا تو پیپا کو ہستا دیکھ ہاؤس بروکر کہتی ہے کہ زیادہ خوش مت ہو یہاں کو پہلے آ کے سائن کر لے پھر میں چلوں اپنے گھر کو تو پیپا اور تھومس سائن کر دیتے ہیں اور یہاں فلیٹ ان کا ہو جاتا ہے تو اب یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ہے اپنے سامنے والے فلیٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک کپل ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے بلکل ننگے نامرجات ہو جاتے ہیں اور دبا دبا کر سم بھوک کرنے لگتے ہیں تو یہاں دیکھ تھومس کہنے لگتا ہے کہ فلیٹ نے تو آتے ہی پیسے وصول کر دیے اور اس بات کو ہم ویورز بھی مانتے ہیں کہ ہاں بلڈنگ ہو تو ایسی ورنہ بنتے گر جا تو تھومس سامنے کے ویو کے مزے لے رہا ہوتا ہے تو اس پر پیپا کہتی ہے کہ یہاں ٹھیک نہیں ہے ہمیں اپنے نیبرز کی پرائیویسی میں نہیں گزنا چاہیے تو تھومس پیپا کے کہنے پر مان جاتا ہے تو اب رات ہو جاتی ہے اور پیپا کا بہت زیادہ مونڈ بنا ہوتا ہے مطلب پیپا آج جم کے پاپ کرے گی لیکن وہاں دیکھتے گی تھومس تو سو چکا ہے تو یہاں دیکھ پیپا کا پاپی گوا سوک جاتا ہے جو اب تک پانی سے لبا لب بھرا ہوا تھا اور پیپا بھی چہرے پر مایوسی لیے سو جاتی ہے اگلی صبح پیپا اپنی فرینڈ کو یہاں بات بتاتی ہے کہ کل رات میرا کبڑی کھیلنے کا کافی من تھا لیکن تھومس جلدی سو گیا تو اس پر پیپا کی فرینڈ کہتی ہے کہ کوئی ہوت ڈریس پہنتی جسے دیکھ تھومس پگل جاتا تو پیپا کہہ دیئے کہ یہ بات تو نہ بول لے تو ڈریس تو ایسی پہن رکی تھی کہ تو دیکھتی تو تو بچی پڑھ جاتی مجھے اور اندر کچھے اور چولی بھی نہیں پہن رکھی تھی تو پھر پیپا کی فرینڈ پوچھتی ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا کل جو اتنا ٹھرک جاگری تھی تیری تو پھر پیپا بتاتی ہے کہ کل ہم نے جو نیو فلیٹ لیا اس کے سامنے فلیٹ میں ایک کپل آئے ہیں جو بلکل ننگیں نامار جات ہو کر بینہ سرم کے سمبوک کر رہے تھے تب ہی سے میرا بھی مون بنا ہوا تھا لیکن کیا کرو اس دھومس ہو گیا پھر یہ دونوں اپنے آفیس پہنچ جاتی ہے جو ہم کو پتا چلتا ہے کہ پیپا ایک آئی اپٹیکلز کی دکان میں کام کرتی ہے اب شام کو پیپا واپس اپنے گھر پر آتی ہے تو یہ دونوں وینڈو سے دیکھتے ہیں کہ نیبر ڈینر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گلے میں کچھ فز جاتا ہے لیکن اس کی وائف کو کچھ پتا نہیں چلتا کیونکہ اس کے کانوں پر ہیڈ فون ہوتے ہیں تو یہ اپنے فلیٹ سے اس کی وائف کو اشارہ کرنے لگتے ہیں کہ کون نے سننی اتر کچھ آکے دیکھ لے تیرا آدمی کے گلے میں ہڈی بھوس گی دکھے ہے لیکن اس کی وائف کو کچھ پتا نہیں چلتا تو پھر تھوماس کہتا ہے کہ میں ایمبولینز کو فون کرتا ہوں لیکن پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وائف کو پتا چل جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے دھک کے مار کر اسے بچا لیتی ہے تو اس پر تھوماس کہتا ہے کہ کل اس نے اوزار بھسا رکھا تھا آج ہڈی بھسا لی کل کو پتا نہیں کیا کیا بھسا ہو گیا اب اگلے دن پیپا گھر آتے وقت راستے میں دوربین دیکھتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے تو اس سے ہمیورز بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اپنا چھوڑنے والے سمبھوک کی ایک بوند بھی بلکل باریکی سے پڑوسی پر نظر ڈالیں گے اب پیپا اور تھوماس دوربین سے دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک موڈل آتی ہے جو اس لڑکے سے فوٹو شوٹ کروانے آتی ہے اور گھر پر اس لڑکے کی وائف بھی نہیں ہوتی تو یہاں اس موڈل کے فوٹو کھیچنے لگتا ہے اور فوٹو کھیچتے کھیچتے نہ جانے کب میں یہاں اس لڑکی کچھ کھیچ دیتا ہے یہاں ہم ویورز کو بھی پتہ نہیں چلتا اور پھر یہاں اس لڑکی کو دبا دبا کر پیلنے لگتا ہے تو یہاں دیکھ پیپا بھی مند ہوش ہونے لگتی ہے اور وہاں اپنے کپڑے اتار کر بلکل ننگی ہو جاتی ہے اور تھوماس کو بھی ننگا کر دیتی ہے اور پھر ایک طرف دربین سے دیکھتی رہتی ہے اور دوسری طرف تھوماس سے کرواتی رہتی ہے سم بھوک تو تھوماس کر رہا ہوتا ہے اور پیپا اس پروسی کو امیجن کر رہی ہوتی ہے لیکن افسوس پانس سات جھٹکوں میں ہی تھوماس کا رس نکل جاتا ہے لیکن پروسی فل مدوشی کے ساتھ موڈل کی ریل بنائے رکھتا ہے تو اس سے پیپا تھوڑی اداسی ہو جاتی ہے تو اس پر تھوماس کہتا ہے کہ آئیم سوری میں پروسی جتنا پاورفول نہیں ہوں تو اس پر پیپا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں اس میں سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب تھوماس اور پیپا اپنے روم میں آ کر سونے لگتے ہیں لیکن پیپا کو نیند کہاں آنے والی تھی پیپا پر سم بھوک کی کرپا ہو چکی تھی مطلب ہے پروسی کے گبرو بدن اور اس کی سم بھوک ٹائمنگ کو بھلا نہیں پا رہی تھی تو اس سیچویشن کے لیے ہم ویور سے قویتہ پڑھتے ہیں کہ اب تک جوتی تھوماس کے چار پانچ جھٹکوں سے خوش چاک گیا ہے اس کا موت کا کوہ اور مانگ رہا ہے دھنوش تھوماس اگر یوں ہی سوتا رہے گا اور نہیں کرے گا سم بھوک کی کریا جلدی پروسی آجات کر دے گا پیپا کے کچھے اندر کی چڑیا اب اس قویتہ کے بعد دکھاتے ہیں کہ پیپا بلکل بے چین تھی تو وہ چپ چاپ دبے پاؤں سے روم سے بہار آتی ہے اور دوربین سے پروسیوں کو دیکھنے لگتی ہے جہاں میں دیکھتی ہے کہ اس لڑکے کی وائف اب واپس آ گئی ہے اور وہ سم بھوک کیلئے لڑکے کے پاس آتی ہے لیکن لڑکا تو پہلے ہی موڈل کو اپنی بیٹی کا منڈل پلا چکا تھا تو وہ اپنی وائف کے ساتھ نہیں کرتا تو یہاں دیکھ پیپا کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں فیلنگ کو سمجھ سکتی ہے کہ گورنمنٹ کے انکم ٹیکس کو اور مون بننے پر سیکس کو روکنے سے کیا دکھتی ہے اب اگلے دن پیپا اور تھومس اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ لنچ کے لیے جاتے ہیں جہاں پیپا سبھی دوستوں سے پڑوسیوں کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس کی وائف کے لیے اور کاش ہم پڑوسیوں کے باتیں بھی سن پاتے ہیں تو اس پر تھومس کی فرینڈ کہتی ہے کہ تھومس نے کولیس ٹائم میں ایک ایسی لیزر لائٹ بنائی تھی جس کی مدد سے دور رہ کر بھی ہم کسی کی باتیں سن سکتے ہیں تو پیپا گھر آنے پر تھومس سے وہ لیزر لائٹ بنانے کی زید کرتی ہے تھومس ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کہ یہ ہے illegal ہے ہم کسی کی پرائیویسی میں اتنا زیادہ نہیں گھس سکتے لیکن پیپا کا گیزر میں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہ گیزر کی گرمی شانت کرنے کے لیے لیزر بنوانا چاہتی ہے تو پیپا کی پاپی سوچ کے آگے تھومس ہار جاتا ہے اور وہ لیزر لائٹ بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ان کے گھر میں ایک شائنی اوبجیکٹ رکھنا ہوگا جس پر وہ لیزر لائٹ پڑے گی اور ہمیں ان کی آوازی سنائی دینے لگے گی تو پھر یہ ہے رات کو دیکھتے ہیں کہ پاوشی کے گھر میں ہیلووین پارٹی ہوتی ہے جس میں سبھی طرح طرح کے کوسٹم پہن کر آتے ہیں تو اس پر پیپا کہتی ہے کہ یہ ہی موقع ہے وہ شائنی اوبجیکٹ لگانے کا تو یہ ہے دونوں کوسٹم پہن کر بینہ دعوت کے ان کی پارٹی میں گھس جاتے ہیں تو ان کے آتے ہیں وہیں پڑوسی لڑکا ان کی فوٹو کھیچ لیتا ہے کیونکہ وہیں ایک پروفیشنل فوٹو گرافر تھا اور ان فوٹو گرافر کو بیماری ہوتی ہے کسی کا بھی فوٹو لینے کی تو پھر پیپا موقع پا کر وہ شائنی اوبجیکٹ ایک سیکرٹ جگہ پر لگا دیتی ہے اور اب یہ ہے دونوں واپس گھر پر آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں جہاں اس لڑکی کی وائف اس سے لڑ رہی ہوتی ہے کہ پارٹی کے بعد تم ایک لڑکی کو گسل کھانے میں لے کر گز گئے تھے تو اس پر وہیں لڑکا کہتا ہے کہ میں گسل کھانے میں اس کی فوٹو لے رہا تھا چونکہ یہ ہی میرا کام ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو روز تمہیں چکن اور مٹن چھوڑ کر گھیا چینے کی دال اور ٹنڈے کی سبجی بنانی پڑے گی اور کہتا ہے کہ جاؤ میرے لیے کھانا بنا دو تو اس پر اس کی وائف کہتی ہے کہ سور میں مو مار لے مود بنانا ہے میرا تو اس بات پر لڑکا اپنی وائف کا سر ٹیبل میں پٹک دیتا ہے جس سے اس کا چشمہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پیپا اور تھومسکون کا نام بھی پتا چل جاتا ہے جس میں لڑکے کا نام ہوتا ہے سیبیسٹین اور لڑکی کا نام ہوتا ہے جولیا تو اگلی صبح جولیا اپنا چشمہ ٹھیک کروانے کے لیے ایک شوپ پر جاتی ہے اور شوپ اتفاق سے پیپا کی ہوتی ہے تو پیپا جولیا کو دیکھ چوک جاتی ہے اور سوچتے ہیں کہ پتا چل گیا دیکھا ہے چائنیز نانگین کو لیکن جولیا پیپا سے اپنا چشمہ سہی کرنے کے لیے بولتی ہے تب پیپا ریلیکس فیل کرتی ہے تو پیپا چائنیز نانگین سے بڑے اچھے سے بات کرتی ہے تو یہاں بات چائنیز نانگین کو بہت اچھے لگتی ہے تو وہاں پیپا کو لنچ پر آنے کے لیے بولتی ہے تو پیپا اس سے بہت کچھ ہو جاتی ہے دوسرے طرف دکھاتا ہے کہ تھومس دوربین سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سبیسٹین نے ایک اور موڈل کو بلایا ہے اور اس نے اس والی موڈل کو بھی ہوتل سا ہلا رکھا ہے مطلب ہے اسے بھی دوا دبا کر پیل رہا ہے تو سبیسٹین کی یہاں لیلہ دیکھ تھومس ایسا مائوس سے چہرہ بڑھا لیتا ہے جیسے سبیسٹین ایک ریسر ہو اور تھومس ایک لنگڑا انسان تو اب گھر پر پیپا آتی ہے اور وہ تھومس سے بتاتی ہے کہ آج وہ جولیا سے ملی تھی تو پھر تھومس پیپا سے بتاتا ہے کہ سبیسٹین نے آج پھر سے ایک موڈل کی دھنچے سے اڑا رکھی تھی تو اس پر پیپا کہتی ہے کہ مجھے جولیا کے لیے بہت برا لگ رہا ہے اور میں یہ ہے جولیا کو بتا دوں گی تو اس پر تھومس کہتا ہے کہ نہیں ہمیں ان کی لائف میں زیادہ انٹرفیل نہیں کرنا چاہیے تو یہاں ویور سوچتے ہیں کہ تھومس سنبھوک دیکھ کر مزے لیتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ ہمیں انتی لائف میں زیادہ انٹرفیل نہیں تلنا چاہیے تو اس پر پیپا کہتی ہے کہ مجھے بس جولیا کو ایک بار بتانا ہے کہ اس کا ہزبینڈ اس پر چیٹ کر رہا ہے تو اب آگے دکھاتے ہیں کی ویکنڈ پر جولیا اور پیپا ایک سپا میں ملتے ہیں جہاں وہ بلکل لنگ دنہ مر جات ہوگا اور مساج کرواتی ہیں اور خوب ساری چگولیا کرتی ہیں تو یہاں پیپا کو لگتا ہے کہ شاید جولیا اپنے ہسمنٹ کے ساتھ کافی خوش ہے تو وہ اس کے ہسمنٹ کے بارے میں بتا کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی لیکن اس کا ہسمنٹ تو روز موڈلوں کی سیل توڑ رہا تھا اور یہاں بات پیپا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تو یہاں ہمیورس پیپا کے لیے قویتہ پڑھتے ہیں کہ ایک تو تھوماس نہیں پیل رہا تھا اس لیے تھی پیپا کافی دکھی اُدھر پروسی روز نکال رہا تھا موڈلوں کے اندر سے جوالہ مکھی پیپا کا یہاں دکھ دیکھ کر ہمیورس کو بھی لگا ہے شوک تھوماس کے بس کی بات نہیں ہے پروسی ہی کرے گا کوئے کوئے ان لوک تو اس قویتہ کے بعد کہانی میں آگے دکھاتے ہیں کہ پیپا رات کو دوربین سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جولیا بک پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا ہزبینڈ سبیسٹن سو رہا ہوتا ہے تو یہاں پیپا سوچتی ہے کہ یہ ہی ٹائم میں جولیا کو سچ بتانے کا تو وہے جولیا کو کسی بھی طریقے سے میسیج کرنا چاہتی ہے تو وہے جولیا کے روم میں رکھے پرنٹر پر ایک لیٹر لکھ کر سینڈ کرتی ہے کہ تمہارا ہزبینڈ تم پر چیت کر رہا ہے تو یہاں لیٹر دیکھ جولیا کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اور وہے اس کو اگنور کر دیتی ہے لیکن پیپا پھر سے لیٹر پر سینڈ کرتی ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو دیسٹ پین میں دیکھ سکتی ہو وہاں ایک یوزڈ کونٹم ملے گا تو جولیا ترنگ دیسٹ پین میں چیک کرتی ہے اور اسے وہاں سچ میں ایک یوزڈ کونٹم ملتا ہے جس میں خوب ساری کھیر بھی ہوتی ہے تو یہاں دیکھ جولیا بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور وہے رونے لگتی ہے اور تبھی پیپا کے پاس تھومس آ جاتا ہے اور وہے پیپا سے کہتا ہے کہ یہاں تم نے کیا کیا تمہیں اس کو بتانا نہیں چاہیے تھا دیکھاؤ وہ کتنا دکھی ہے تو پھر یہاں دونوں دیکھتے ہیں کہ جولیا ایک نائف لے کر سبیسٹن کے روم میں جاتی ہے جسے دیکھ تھومس اور پیپا اور زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور تھومس کہنے لگتا ہے کہ میں جلدی سے پولیس کو کول کرتا ہوں لیکن پیپا ایسا کرنے سے روکتی ہے وہے کہتا ہے کہ اگر پولیس آئی تو وہے ہمیں بھی ایرسٹ کر لے گی کہ ہم پڑوسیوں کو جگاہ پیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر یہاں دیکھتے ہیں کہ جولیا سبیسٹن کو نائف سے مارنے والی ہوتی ہے کہ وہے رک جاتی ہے اور روتے ہوئے واپس اپنے روم میں چلی جاتی ہے تو یہاں تھومس پیپا پر بہت زیادہ گصہ کرتا ہے اور پیپا کے ہاتھ سے دربین لے کر اسے تو دیتا ہے اب اگلی صبح دکھاتے ہیں کہ پیپا کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہے تھومس سے کہتی ہے کہ اب وہے پولیسوں کی لائف میں انٹرفیئن نہیں کرے گی اور نہ ہی ان کو دیکھے گی اور اس بات سے تھومس بھی خوش ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے پیپا دیکھتی ہے کہ جولیا نے سوسائٹ کر لیا ہے اور اس کا حسابہ فوڈ فوڈ کر رو رہا ہے تو یہاں تھومس پیپا پر اور زیادہ گصہ کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا یہ سب تمہاری ویسا ہوا ہے جس پر پیپا کہتی ہے کہ ایسا مت کرو مجھے ابھی تمہاری ضرورت ہے لیکن تھومس پیپا سے بریک اپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب پیپا دیکھتی ہے کہ اپنی وائف کی سوسائٹ سے سویسٹن بہت زیادہ دکھی ہے اور وہے ایک بار میں جاتا ہے تو پیپا بھی اس کے پیچھے بار میں جاتی ہے جہاں پیپا سویسٹن کو دیکھتی رہتی ہے تو سویسٹن پیپا کی نظر کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اممم پینوالہ چاری دیکھ پہ تو وہاں پیپا کے پاس ہی آگر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں باتوں ہی باتوں میں پیپا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ہست مہتون کرتی ہو تو پیپا کہتی ہے کہ ہاں کبھی کبھی کرتی ہوں تو پھر سویسٹن کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس سے ایسا لگا کہ تم اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے رہی ہو تو پیپا کہتی ہے کہ نہیں میرے پارٹنر کو بھی معلوم ہے کہ میں کبھی کبھی ہستو میتون کرتی ہوں اور کبھی کبھی وہ بھی کرتا ہے تو پھر سابیشٹن کہتا ہے کہ جب ہستو میتون سے ہزبینڈ وائف میں جھگڑا نہیں ہوتا تو پھر گیر لڑکی کے ساتھ جگار کرنے سے دونوں میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہاں بھی تو بس جھگڑا ہی ہوتا ہے تو پھر ڈرنک کرنے کے بعد سابیشٹن پیپا کو اپنے گھر پر لے کر جاتا ہے کہ آجو میں تمہاری فوٹو کھیچوں ہوں اور یہاں ویورٹ جانتے ہیں کہ سابیشٹن فوٹو کھیچھتے کھیچھتے کیا کیا کھیچھ دیتا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے سابیشٹن پہلے پیپا کے نیوٹ فوٹو لیتا ہے اور پھر یہاں دونوں ایک دوسرے کو پھر طریقے سے لپڑ جاتے ہیں اور دبا دبا کر سمبوک کرنے لگتے ہیں اور یہاں پیپا کو بہت زیادہ سکھ مل رہا ہوتا ہے تو اب یہی کچھ دن بھیج جاتے ہیں تو توماس کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہے فولوں کا گلتستہ لے کر واپس پیپا کے پاس آتا ہے لیکن وہے دیکھتا ہے کہ پیپا گھر پر نہیں ہے تو وہے فریس سے نکال کر ایک ڈرنک پیتا ہے جو وہے اکثر پیتا رہتا تھا لیکن آج وہ ڈرنک اس کو بہت عجیب سی لگتی ہے تو وہے اس کو بیلڈنگ سے باہر لٹک رہے ایک گملے میں ڈال دیتا ہے لیکن تبھی اس کی نظر سبیشٹن کے گھر پر پڑتی ہے اور وہے دوربین سے دیکھتا ہے کہ پیپا نے تو سبیشٹن کا پوپلہ لے رکھا ہے اور وہے دونوں دوا دوا کر سمبوک کر رہے ہوتے ہیں اور پیپا بری طریقے سے مدھوش ہوئی پڑی ہے تو یہاں دیکھ بچارہ تھومس ٹوٹ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے تو پیپا سبیشٹن کا پوپلہ لے کر واپس اپنے گھر پر آتی ہے تو وہے گھر کے اندر تھومس کو لٹکا ہوا دیکھتی ہے مطلب تھومس نے سوسائیڈ کر لی ہے تو اس بات سے پیپا بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور ساری بات اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان دونوں کی سوسائیڈ کی وجہ ہوں لیکن اس پر اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ نہیں تم خود کو دوش مت دو تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے تو پیپا کہتی ہے کہ میں ایک بار سبیشٹن سے ضرور ملنا چاہتی ہوں تو یہاں دونوں سبیشٹن سے ایک ایک زیبیشن میں ملنے جاتے ہیں تو یہاں سبیشٹن ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اس سیکسس کا کریڈٹ میری وائیف جولیا کو جاتا ہے اور جولیا بھی سٹیج پر آتی ہے اور یہاں دیکھ پیپا اور ہمیورز بھی شوکڈ ہو جاتے ہیں مطلب جولیا زندہ تھی تو پھر سبیشٹن سبھی لوگوں کو کچھ تصویر دکھاتا ہے جس میں پیپا کی نیوٹ تصویروں کے ساتھ وہ ساری تصویریں بھی ہوتی ہیں جس میں تھومیسٹن اور پیپا سبیشٹن کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے مطلب اصل میں سبیشٹن اور جولیا کو تھومیسٹن اور پیپا کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا کہ وہیں ان پر نظر رکھ رہے ہیں لیکن اصلی میں تو سبیشٹن اور جولیا ان پر نظر رکھ رہے تھے اور وہیں ان کو سب کچھ جان بوجھ کر دکھا رہے تھے کیونکہ سبیشن کی فوٹوگرافی کا تھیم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر نظر رکھتا ہے تو اس سے ان کی لائف پر کائیف ایکٹ پڑتا ہے اور سبیشن اس فوٹوگرافی سے اور بھی زیادہ سکسسفل ہو گیا تھا تو پیپا اس سے بہت زیادہ دکھی ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہاں سیدھا سبیشن کے گھر پہنچتی ہے اور وہاں اسے ریکوڈنگ روم میں بہت ساری فوٹو ملتی ہیں جس سے پیپا سمجھ جاتی ہے کہ یہ ایسا پہلے سے ہی پری پلان تھا تو وہاں گستے میں وہ ساری فوٹو فالنے لگتی ہے جس سے ہمیورس کہنے لگتے ہیں کہ اب فوٹو فالنے سے کچھ نہیں ہو گوا فال نہ ہے تو سبیشن اور جولیا کا کھوپڑا فال تو اب پیپا واپس اپنے گھر پر آ جاتی ہے جہاں وہاں اپنی وینڈو سے باہر کچھ برڈز کو مرا ہوا دیکھتی ہے جنہوں نے اس گملے سے وہ ڈرنک پی لی تھی جو اس دن تھوماس نے اس میں ڈالی تھی تو اس سے ہمیورس اور پیپا سمجھ جاتے ہیں کہ تھوماس نے سوسائیڈ نہیں کیا تھا اس کو سبیشن اور جولیا نے ڈرنک میں زہر دے کر مار ڈالا اب آگے دکھاتے ہیں کہ سبیشن اور جولیا کا انٹرویو ہوتا ہے جہاں ان سے پوسے جاتا ہے کہ آپ کے اس فوٹو شوٹ کی وجہ سے تھوماس کی جان چلی گئی تو اس پر سبیشن کہتا ہے کہ اس کی جان ہماری وجہ سے نہیں گئی اس نے خود ہی سوسائیڈ کی ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اب آگے دکھاتا ہے کہ سبیشن اور جولیا واپس اپنے گھر پر آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے کسی فین نے ان کے لئے ایک مہنی وائن گفٹ کی ہے جو کی اکثر ان کو ملتی رہتی تھی تو یہاں گھر کے اندر آ کر وائن پیلے لگتے ہیں اور یہاں سبیشن کو تھوماس کیلئے بہت بورا لگ رہا ہوتا ہے اور وہاں جولیا سے پوستا ہے کہ کیا تمہیں تھوماس کیلئے بورا لگتا ہے لیکن جولیا کو بورا نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ وہاں چائنیز ناغین ہوتی ہے تو تب ہی ان کے پرنٹر پر ایک میسی جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تھوماس نے سوسائیڈ نہیں کیا تو یہاں ترن سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پیپا کا کام ہے تو تب ہی سبیشن کیمرے سے پیپا کو دیکھ لیتا ہے تو پیپا ترنٹ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو سبیشن اور جولیا اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن پیپا بنے آفیس میں آ جاتی ہے تو سبیشن اور جولیا وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پیپا سے گوستے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے تھوماس کو مارا ہے تو وہاں بتاتی ہے کہ تمہیں ڈرنگ میں زہر دے کر اسے مارا ہے تو اس پر یہاں کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور یہاں ہے دونوں پیپا کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے تھومس کو کیوں مارا کیونکہ فوٹو شوٹ کی اینڈنگ کے لیے ان کو کسی نہ کسی کو مار نہیں تھا اس صحیح فوٹو شوٹ اور زیادہ وائرل ہوگا لیکن تب ہی اچانے سے چائنیز ناگن بے ہوش ہو جاتی ہے اور سبیشن بھی چکر کھا کر گر جاتا ہے کیونکہ وہ وائن پیپا نہیں ان کو گفٹ کی تھی جس میں اس نے بے ہوشی کی دبا ملا دی تھی تو پھر پیپا دونوں کو اپنی لیب میں لے کر جاتی ہے اور دونوں کو اندھا کر دیتی ہے جس سے ہے دونوں اب کسی کی لائف کا فوٹو شوٹ نہ کر پائیں تو آپ فلم کا آخری سین دکھاتے ہیں جس میں پیپا والے فلیٹ میں ایک نیا کپل آتا ہے جو گے ہوتے ہیں مطلب بھالے سے بھالے بھلانے والے اور تب ہی ہمیورس کو سبیشن اور جولیا کو دکھایا جاتا ہے جو آپ اندھے ہو چکے ہیں مطلب اس سین سے ہمیورس کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ دونوں ہی تو اندھے ہوئے ہیں ان کے گپتان تو بلکل فٹ ہیں جس سے ہے اب بھی کچھ کانڈ کر سکتے ہیں اور یہی پر کہانی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیورس کی لئے ایک قویتہ بھی چھوڑ کر جاتی ہے کہ مد دیکھنا کسی پڑوسی کا سمبو نہ نظر رکھنا ان کے کانڈوں پر محلے میں کتنی بدنامی ہوگی ساس میں فٹے پڑیں گے تمہاری گانڈوں پر تم آدم ہمارے کرشوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تم ڈوکٹر ڈوکٹر کھیلتا رہے اپنی گھر کی چھت پر رنبین نے رنبھومی میں جنگ لڑی ہے اور کوچ کیا ہے آلیا کے بھٹ پر تو آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہماری اگلی ویڈیو میں ایسی ہی کسی اور کہانے کے ساتھ